اسلام علیکم مناظرین اجیرہ ٹی وی کے سٹوڈیو میں ایک بار آپ کو پھر خوش حمدید کہتے ہیں محترم مناظرین اس سے قبل ہم نماز جنازہ کے احکام و مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے کچھ ہیں بیسک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی چونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو آج ہم کچھ چیزوں کو شارٹ سی ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے میں بہت تیہ دل سے شکر غزار ہوں ان احباب کا جو ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور بے شمار دوست و احباب مجھے ملتے ہیں جو وہ بازابتہ ہم نے سامنے بھی سوالات کرتے رہتے ہیں تو آپ کی حصلہ افضائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پرگرام کا آغاز کریں گے تو نماز جنازہ کے اندر اس سے قبل ہم نے کچھ میت کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی آج جو باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں ان میں نمبر ایک ہے جب نماز جنازہ تیار ہے لوگ رڈی ہیں تو اس میں صفوں کے بارے میں کہ کتنی صفے ہونی چاہیے ایک یہ مسئلہ ہے تو یاد رکھیں کہ اگر صفے کہا جاتا ہے علماء اکرام کی طرف سے کہ صفے ہونی چاہیے جفت یعنی تاق ہوں یا جفت ہوں یعنی یہ کوئی احرام احلال کا مسئلہ نہیں ہے تو صفے ہیں اگر چار ہیں تو پھر بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور اگر تینیں تو زیادہ اچھا ہیں پانچیں تو زیادہ اچھا ہیں تو اس انداز میں یعنی اس کو سمجھنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں تو نماز جنازہ ایک اور دو صورت میں ہو جاتی ہے تو دو انہیں کی وجہ سے یا تین انہیں کی وجہ سے اس کے جائز اور ناجائز میں فرقیں نہیں آتا ہے تو صفوں کا معاملے کے بعد نماز جنازہ میں ایک اور بات ہے ہمارے ہم پائی جاتی ہے کہ نماز جنازہ میں آخری صف میں نماز ادا کرنی چاہیے نماز جنازہ کی تو اس کے حالے سے بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ فلوا کے یعنی جیسے عام نمازوں میں ہیں پہلی صف میں نماز کا عجر ہے تو یہاں پر آخری صف میں نمازیں پڑھنی چاہیے یہاں اچھی بات ہے تو یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے یاد رکھئے کہ سارے لوگ آگلی لانسٹ والی صف میں ہوں گے تو آگے والی صف میں کون ہوگا اس لیے یہ ہے کہ یہ بھی اتنی ضروری باتیں نہیں ہیں سوال ایک بنتا تھا کہ اگر ایک ایسا بندہ فوت ہو گیا کہ جس کی ڈیڈ باڈی گل چکی ہے سڑ چکی ہے تو کیا اس کی غسل کفن ڈفن نماز جنادہ کریں گے یا نہیں ایک یہ سوال ہے تو اس کے اولے سے میں شارٹلی ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو چیک کریں گے اگر وہ مقسیمم یعنی مقسیمم اس کا حصہ جل چکا ہے ختم ہو چکا ہے ہڈیاں سی بنی ہوئی ہیں تو پھر اس کو نہ غسل دیں گے اور نہ اس کے اوپر نماز جنادہ پڑھیں گے لیکن اگر منیمم یعنی کم سے کم اگر اس کا حصہ کچھ ہے تھوڑا سا بوسیدہ ہوا ہو تو پھر اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کو نماز جنادہ بھی ادا کریں گے یہاں پر ایک اور سوال ہے یاد رکھیں کہ امام نماز جنادہ پڑھاتے ہوئے اگر بھول جائے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس نے چار تکبیرات فرض تھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر دیا اگر امام نے چار تکبیرات کے بجائے تین تکبیرات کہہ کر سلام پھیر دیا تو نماز جنادہ ادا نہیں ہوگی چونکہ فرض ادا نہیں ہوا اس لیے یہ نماز جنادہ لوٹانی پڑے گی لیکن اگر امام نے چار کے بجائے پانچ یا چھے تکبیریں کہہ دیں تو اس صورت میں یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن اس صورت میں نماز جنادہ ادا ہو جائے گی یعنی ایکسرا تکبیرات کہنے سے نماز ہو جاتی ہے تکبیرات کم ہو جانا ہے کہ بنا پر نماز جنادہ ادا نہیں ہوتی ہے ایک اور سوال ہے اور یہ بھی جنادہ کے مطلقہ ہے ایک شخص نے خودکشی کی ہو یا ایک بندہ ایسا ہے جو کہ آدھی شراب پینے والا ہے یعنی عادت ہے اس کی شراب پینا زنا خور ہے قاتل ہے تو کیا ایسے گناہگار شخص یا خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنادہ ادا کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک سوال ہے یاد رکھیں کہ اس حوالے سے بھی عام سا جواب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ شرابی زانی قاتل اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے اور اس کو مسلمانوں کے خبرستان میں اس کی تدفین بھی کرنی چاہیے ہاں اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اس نماز جنادہ میں شریک ہونے والے لوگ ہیں اس میں جو معزز ترین لوگ ہیں علماء اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں تو ایسی شخصیات کو ایسی نماز جنادہ میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یعنی خودکشی کرنے والوں کے اس ایکٹ کی حصلہ شک نہیں کرنا مقصود ہوتی ہے تو لہٰذا ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس جنادے میں شرکت ہے نہ کریں تو بہتر ہے ایک اور سوال ہے اور یہ سوال اکثر اوقات پایا جاتا ہے کہ کیا ایک ہی میت کا جنازہ دو دفعہ ادا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ یا نہیں یاد رکھیں کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں علماء کرام کے درمیان اختلافات بھی بہت سرے پائی جاتے ہیں تو ہمارا یہ والا احکام شریعت کا اجیرہ ٹی وی کا آپ کا پرگرام اس میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے نزدیک ہم جس جس کنڈیشن میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کے اوپر کوئی کرٹسزم نہیں ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی ہم نے جو شریعت کی کتابوں میں جو پڑھا کہ اگر کسی ایک جگہ پر ایک شخص کی نماز جنادہ ادا کر دی گئی تو دوسری جگہ اس کی نماز جنادہ ادا نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ایک جگہ پر جو نماز جنادہ ادا کی جا رہی ہے اور اس میت کے جو ولی ہیں اس کے بیٹے ہیں اس کے بھائی وغیرہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز جنادہ ادا نہ کریں تو عام لوگ نماز جنادہ ادا کر لیں تو تاکہ دوسری جگہ پر اکثر اوقات گوہوں میں جا کر نماز جنادہ دوبارہ ادا کی جاتی ہے تو جو اولیاء ہیں جو ولی ہیں تو رسا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز جنادہ ادا نہ کریں اور لوگ ادا کر لیں لیکن وہ نماز جنادہ بعد میں جا کر اپنے گوہوں میں ادا کریں تو یہ ادا ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہاں درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز جنادہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا یہ یاد رکھیں کہ چہرہ دیکھنا یا نا دیکھنے سے اس کا حرج کوئی نہیں ہے جنادہ کے بعد چہرہ اگر دیکھا جاتا ہے تو بساوقات اس لیے بھی کہ شاید اس سے عبرت اصل ہو اور بندہ بھی آخرت کی تیاری کرے میں یہاں پر ایک بہت عجیب و غریب اور بےہودہ قسم کا رواج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں میت یعنی فوتگی کے بعد جو مرد ہوتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی خواتین میں رکھ دیتے ہیں اور خواتین پورا دن وہ میت کی جنادہ سے پہلے وہاں پر جمگٹھا لگا کے وہ میت کی یعنی وہ جس کو کہتے ہیں دیدار وہ کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جیسے ایک خاتون کی اپنا میت کو مرد کو دیکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح مرد کے ڈیڈ باڈی کو خاتون کو دیکھنا خواتین کو دیکھنا بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ ایک عمل ہمارے ہیں جو اس کا رواج ہے اس کے اوپر یعنی ہمیں خیار رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کچھ چینجنگ لائی جائے چونکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے نماز جنادہ میں ایک اور بات ہے کہ کیا جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے نماز جنادہ کی لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی گندگی غلاست گوبر یا کوئی پشاف وغیرہ یا کچھ گند نہیں لگا ہوا اگر آپ کو کنفرم ہے کہ نہیں لگا ہوا تو اس صورت میں نماز جنادہ آپ ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہے کہ شاید کہ کچھ لگا ہو کچھ شک ہو تو ایسی صورت میں آپ اس سے احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے بہت اہم ترین بات میں آخری آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے میں مانگوں گا اجازت اور وہ میں پہلے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ناظرین کہ وہ اس بات کی ویلیو بڑھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز جنادہ کے لیے پہنچا اور اس نے دیکھا کہ نماز جنادہ کی تین تکبیرات ہو چکی تھی تین تکبیریں رہ چکی ہیں اب نماز جنادہ میں ایک بندہ شامل ہوتا ہے تو وہ کیسے نماز جنادہ کو پورا کرے گا تو یہ 99% لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا میں انڈ میں یہ بات رکھ رہا ہوں اس کو آج غور سے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے جو بندہ ایسے وقت میں پہنچا کہ تین تکبیریں ہو چکی ہیں آخری تکبیر میں اللہ اکبر امام نے جب بولا اس سے پہلے پہلے یہ بندہ بھی انٹر ہو گیا اب اس کو چاہیے کہ امام نے جب سلام پھیر دیا ہے تو اس نے اپنی تین تکبیریں ساتھ ساتھ ملا کر کرنی ہیں پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دینا ہے یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی اس نے تکبیریں کہنا فرض ہے تو اگر اس نے ایک تکبیر تو اس کو مل گئی تھی باقی تین رہ گئی ہیں امام نے اسلام پھیر دیا آپ نے اسلام نہیں پھیرنا ہے وہ تین تکبیر ہیں اگر دو رہ گئی ہیں تو دو اللہ اکبر اللہ اکبر خالی تکبیر کہنی ہے اس کے درمیان جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ویڈیو کی توالت کی وجہ سے میں یہاں پر رہے رک رہا ہوں اس ریکوست کے ساتھ کہ آپ اس کو شیئر کریں سوالات ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے بھی رہیے اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیتے رہیں اللہ تبارک وطلع ہمیں جس طرح شریعت نے آرڈر دیئے ہیں ان کے مطابق زندگی اگزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخرہ دعوانان الحمدللہ رب اللہ عالمین